فراد علی شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں وقی رانا صنع اللہ بہت شکریہ فراد علی شاہ صاحب جو چلان کا مطن ہے وہ تو ہم نے رکھا عوام کے سامنے رانا صنع اللہ صاحب ظاہرے انکاری تھے آپ لوگ بھی انکاری ہیں کوئی رابطہ رانا صنع اللہ صاحب سے کیا صداقت ہے اس بات کی کہ وہ مان گئے ہیں دیکھیں خان صاحب میں اس میں بڑا کلیر کٹ آپ کو اپنا موقع دینا چاہتا ہوں دیکھیں فرس تاریخ کو انہوں نے یہ انسیڈنٹ جو تھا اس کو رپورٹ کیا اور رانا صاحب کو ویری نیکسٹ ہے جب میجسٹیٹ صاحب کے سامنے پیش کیا گیا تو اے این ایف نے کہا کہ ہمیں ان کا فیزکر ایمان نہیں چاہیے ہم نے انویسٹیگیشن کمپلیٹ کر لی ہے تو ان کو جنیشل کر دیں اور اے این ایف کی ریکویسٹ پر ہی ان کو جنیشل کیا گیا تھا رانا صاحب کی طرف سے جب ہمارے پینل پیش ہوئے تو ہمارا ایک سٹیٹمنٹ لکھا گیا ہے کہ مجھے پولٹیکلی وکٹمائز کیا جا رہا ہے اور یہ میرے پر پندرہ کلو جو تھا ہیرون جو ہے میرے پر یہ پلانٹ کی گئی ہے تو اس معاملے کو انویسٹیگیٹ کیا ہے اس کو ہم ڈیفنس پلی کہتے ہیں کہ جو ایکیوز اپنا فرسٹ ورشن لیتا ہے اور ایک انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ فرسٹ ورشن کے مطابق اس کے موقف کو بھی انویسٹیگیٹ کریں گے اب جب سیکنڈ ٹائم پر ان کو چودہ دن کا جوڈیشل ریمان کمپلیٹ کرنے کے بعد احمد وکاس صاحب کے پاس پیش کیا گیا لرنڈ جوڈیشل میجسٹیٹ صاحب کے پاس تو میں وہاں پیش ہوا اور ہم نے یہ پلی لی کہ ہمارا جو موقف تھا جو ہمارا فرسٹ ورشن تھا اس کو انویسٹیگیٹ نہیں کیا گیا اور جس وجہ سے دوبارہ ہم نے اپنا موقف لکھوایا اور سارا دن یہ ریکارڈ پر آپ کے پاس چیزیں موجود ہیں کہ اے این ایف اپنی فائل جو تھی وہ بھی لرنڈ میجسٹیٹ صاحب کے سامنے پیش نہیں کر سکے اور یہ اس چیز کی غمازی کرتا ہے کہ رانہ صاحب کا موقف درست ثابت ہوتا جا رہا ہے کہ اے این ایف ایک ادارہ ہے وہ کبھی بھی اس کو کسی کو پلیٹیکل وکٹمائز کرنے کے لیے یوز نہیں ہونا چاہیئے تھا لیکن اب جو چلان کے اندر انہوں نے موقف لکھا ہے اس موقف کے آنے کے بعد یہ چیز بالکل سامنے آگئی ہے کہ اے این ایف ایک ٹول کے طور پر استعمال ہو رہا ہے اور اے این ایف دیکھیں اگر ہم نے رانہ صاحب نے کوئی کسی قسم کا سو کال یہ جو کنفیشن کی بات کر رہے ہیں تو پھر انہوں نے میجسٹیٹ صاحب کے سامنے کیوں نہیں پیش کیا ہمارا سی آر پی سی کے اندر ایک پرویہ نے وان سکسٹی سی آر پی سی کہ اگر کوئی شخص کنفیشن کرے گا تو وہ اگر پولیس کے سامنے کیا جائے گا تو وہ ایڈمیزیبل ایویڈنس نہیں ہے اس کو پیش کرنا ہے میجسٹیٹ صاحب کے پاس اور وہاں پہ اس کا ایک سو چونسٹھ کا کنفیشن ریکارڈ کیا جائے گا تو یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں یہ صرف اور صرف میں مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑے گا کہ پنجاب پولیس کے بارے میں جو باتیں کی جاتی تھی کہ وہاں پر ایک دکیانوسی انداز میں انویسٹیگیشن کی جاتی ہے اور اے این ایف بالکل آج پنجاب پولیس سے بھی دو ہاتھ آگے چلا گیا اور دیکھیں اس قسم کے موقف صرف اور صرف جھوٹے کے اس کو سٹرنسن کرنے کے لیے گیا گیا میں اس کو ہائیلی کنڈیم کرتا ہوں ساتھی بڑے گا رانا صلی اللہ صاحب نے جو گزشتہ ہفتے پیشی تھی عدالت میں سولہ جولائی کو اس میں تو کہا اور مسترد کیا تھا آخری مرتبہ جو رابطہ آپ کا یا فیملی کا ہوا ہے اس میں انہوں نے کیا یہ بات شیئر کی ہے کہ انہوں نے اعتراف کر لیا ہے یا ان سے کوئی ایسی بات ان کی طرف سے کہی گئی ہے یا انویسٹیگیشن کی کوئی بات بتائی گئی ہے دیکھیں وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ قائدگی سے رانا صاحب کا مختلف ٹی وی چینلز نے انٹرو بھی ریکارڈ کیا اس کے اندر انہوں نے بڑا کنسسٹنٹ لی اپنا یہ ویو لیا تھا کہ میرے پہ یہ پلانٹ کیا گیا میں خاندال صاحب ایک بات آپ سے کرنا چاہوں گا آپ کے توسط سے شیئر کرنا چاہوں گا دیکھیں رانا صاحب جو گاڑی استعمال کر رہے تھے وہ ایک بولٹ پروف گاڑی ہے دنیا میں کوئی بھی بولٹ پروف گاڑی ایسی نہیں ہے کہ جسے باہر سے کھولا جا سکے انلس انٹل آپ اگر اس کو باہر سے کٹیں گے تو پھر وہ کھول سکتی ہے اگر رانا صاحب کے پارٹ پہ کسی قسم کا میلس ہوتا یا کوئی ایسا کانٹرابینڈ ان کے پاس ہوتا تو وہ کبھی بھی گاڑی اندر سے نہ کھولتے یہ اس چیز کی غمازی کرتا ہے اس کے بعد سیکنڈ جو بات میں آپ کے اس پروگرام سے شیئر کرنا چاہوں گا یہ اتنا بڑا انسیڈنٹ ہو رہا تھا تو اے ان ایف جس کے پاس اربوں روپے کا بجٹ ہے ان کے پاس ہر طرح کی فیسیلٹی اویلیبل ہے انہوں نے نہ تو وہاں پہ کوئی ویڈیو بنائی نہ انہوں نے وہاں پہ کوئی انڈیپینڈنٹ ویٹنسز لیے اب جو جائے وقوعہ جو بیان کی جاتی ہے وہ موٹر ویگ کا ایگزٹ پوائنٹ ہے جہاں پہ ہر وقت ایف ڈبلیو کے بے شمار ملازمین وہاں موجود ہیں جن کو انڈیپینڈنٹ ویٹنسز کے طور پہ لیا جا سکتا تھا یہ ساری کی ساری باتیں اس چیز کی غمازی کرتی ہیں کہ یہ پلانٹڈ ریکاوری اور صرف اور صرف ان کو پولٹیکلی وکٹمائز کرنے کے لیے یہ کیس جو ہے یہ بنایا گیا ہے آپ یہ بات اور یہ چالان کا بھی جو آپ ڈینائل دے رہے ہیں میں پھر جاننا چاہ رہا ہوں کہ فیملی یا آپ کی ملاقات کے بعد اگر رانہ سنولا صاحب سے اس دن جو عدالت میں پیشتی تھی اس کے بعد کر رہے ہیں کہ انہوں نے کسی بھی اس چیز سے انکار کیا ہے کہ میں نے کوئی اطراف کر لیا ہو یا میں نے کوئی اسی بات کی ہو دیکھیں میں نے ان سے کیونکہ ان کا ہم ہوم فوڈ کے حوالے سے ہماری ایک پیٹیشن چل رہی تھی میری ان سے ملاقات ہوئی کسی قسم کی ایسی بات نہیں ہے سیکنڈ تین خانزادہ صاحب میں آپ سے جو آپ کے تواصل سے کرنا چاہوں گا دیکھیں پلازیبیلٹی دیکھیں ایک آدمی جوڈیشل کسٹیڈی میں ہے وہ جیل میں ہے اے این ایف والے انویسٹیگیشن کمپلیٹ کر چکے ہیں تو وہ کونسا ایسا سورس ہے جو انہوں نے کنفیشن کر لیا یہ صرف اور صرف اپنے جھوٹے کیس کو سٹرینٹھن کرنے کے لیے جیسے ایک بوٹا ہے ایسا ہی اپنی مثل میں لکھتا تھا کہ ملزم نے میرے سامنے اطراف کیا کہ جی میرے سے یہ جرم سرزاد ہو گیا مجھے مدعی سے معافی لے دیں یہ ہر کیس کے اندر پولیس لکھتی تھی یہ اے این ایف نے بھی بلکل اسی طرح سے لکھا ہے لیکن اس کو سپورٹ کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی سنگل آٹا آف ایویڈنس نہیں ہے ہمیں عدالتوں پر پورا اعتماد ہے انشاءاللہ تعالی رانہ صاحب پورے طریقے سے اپنی انویسنس ثابت کریں گے اور یہ ثابت ہوگا کہ اے این ایف نے حکومت کے کہنے پر انہیں پولٹیکلی وکٹمائز کرنے کے لیے جھوٹ پر مبنی ایک ایف آئی آر جوالوج کی